اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرسہ ہو یا کوئی اور بات ہو انہوں نے سکھایا تھا یہ کرو اس کے باوجود بھی بھول جائیں کرتے ہیں ان کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے لئے اور ایسے ہر ایک سخص کے لئے یہ بہترین وظیفہ آئے اور مختصر سب آدھی میٹ کا وظیفہ آئے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرے اور آپ اللہ کے ان ناموں کی مرکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں کی مرکت سے انسان کا حافظہ کیسے رسل ہوتا ہے اب عمل کی طرف پڑھتے ہیں آگے عمل سن لیجئے عمل یہ ہے کہ جب صبح ہو صبح کے بعد جب آپ اٹھے تو اٹھنے کے بعد ایک گلاس پانی لے لے اور اس گلاس پانی کے اوپر اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے درمیان یہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ رب العالمین کا ایک مبارک نام یا علیمو یا علیمو ایک اور بار سن لے یا علیمو اس نام کو صرف ایک کس بار پڑھنا ہے یعنی کیا کریں گے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا درود پاک پڑھیں گے کوئی بھی صاحب درود پاک پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے درود غوثیہ پڑھے جو درود پاک آپ کو یاد ہو پرنے کے بعد بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے واپس سے اور اس کے بعد یا علیمو یا علیمو یا علیمو ایسے اکیس مرتبہ پڑھے فدرود پاک پڑھے اور اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیتی ہے اور اس پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو جس کا حافظہ کمزور ہے بچوں کا ہے بڑوں کا جس کسی کا یا آپ کا خود کا حافظہ کمزور ہے تو آپ خود پی لیجئے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کمس کم چالیس روز کریں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے آپ کا حافظہ کے ساتھ روسم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے ناموں کی برکتیں دیکھیں گے بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ